شیخ طریقہ امیرہ علیہ السنت نے فیضان سنت کے صفحہ نمبر چودہ سو بائیس سنن الترمیزی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی کہ پیارے آقا مدینہ والے مصفح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ ظاہری کے دورِ اخدس میں دو بھائی تھے جن میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ بابرکت میں حاضر رہتے ہیں یعنی علمِ دین شیخہ کرتے اور ان کا دوسرا بھائی ایک روز جو کہ کاریگر تھا آیا پیارے آقا مدینہ والے مصفح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی یعنی اس سے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے اس کو میرے کام کاج میں ہاتھ بٹانا چاہیے تو مدینہ کے سلطان رحمتِ عالمیان سرورِ زیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِي یعنی شاید تجھے اس کی برکت سے روسی مل رہی ہے تو اپنے گھر کے بعض افراد کو راہِ خدا عزوجل کے سفر کے لیے بھیج دینا بارہ ماہ کے سفر کا مسافر بنا لینا بارہ ماہ کے مدنی قافلے کا مسافر بنا لینا تیس دن کے مدنی قافلے کا مسافر بنا لینا ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے جو آپ کا کاروبار چمک رہا ہے اور اس کاروبار میں تیزی آگئی ہے جسے آپ برکت کا نام دے رہے ہیں ہو سکتا ہے اس بھائی کا حصہ اس میں شامل ہو اور ایک بات یاد رہے اس حدیث پاک میں لفظ استعمال ہوا لَعَلَّ شاید شاید کا لفظ جو لَعَل کا لفظ جب نبی استعمال کرے تو وہ شاید یعنی شک کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ نبی کا کلام یقینی ہوتا ہے یعنی یقیناً تمہارے بھائی کو یہ جو تمہیں یہ جو رسک مل رہا ہے یہ تمہارے بھائی ہی کی برکت ہے اور یہ چیز ان کے حق میں یقینی ہوگی اور ہم گمان کر سکتے ہیں کہ علم دین حاصل کرنے والے ہمارے بھائی بہنوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے ہمارے اس روزی میں برکت ہوا کرتی ہو موسیقی موسیقی